بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جانوروں میں کیلشیم کی کمی یعنی ملک فیور یا پھر ہائپو کیلسیمیا کہہ لیں یا پھر کہہ لیں کہ ہمارے جو پنجابی لوگ ہیں وہ اس کو سوتک کے بخار کے نام سے جانتے ہیں تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ اس ٹوپک پر ہے ہم اس کے مطلق بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم اس کو پتہ لگا سکتے ہیں کہ جانور میں یہ مسئلہ آ چکا ہے اور اگر یہ مسئلہ آ گیا تو اس کو حل کس طرح سے کرنا ہے اور اس کے لئے کیا احتیاطیں ہیں کہ ہم اپنے جانور میں یہ مسئلہ جو ہے وہ آنے سے روک سکتے ہیں تو دوستو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کے طرف لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قانونی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے اور آئیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہائپوکلسیمیا کا مطلب ہے کہ جانور کے خون میں کیلشیم کی کمی ہو جانا اور یہ صرف اور صرف کمی کیلشیم کی کمی نہیں ہوتی پروٹاشیم اور مگنیشیم کی کمی بھی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی دوستو یہ زیادہ مسئلہ بنتا ہے جانور کے مطلب حمل کا جو آخری مہینہ ہوتا ہے اس میں یا پھر جانور کے بچے کی ولادت کے بعد بچے کی پدائش کے تقریباً ایک ماہ کے اندر اندر زیادہ یہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے ہماری سب سے بڑی جو مطلب کہہ لیں کہ ڈیزیز کی ڈائیگنوزز ہوتی ہے وہ اسی بیسیز پر ہوتی ہے کہ جانور کو بچہ دیئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے یا پھر بچہ دینے میں اندازاً کتنا ٹائم رہتا ہے اور باقی جو ہیں وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں علامات جو بخار وغیرہ ہے یا پھر جانور کی جو کنڈیشن ہے اس کو دیکھ کر ہمیں پتا چل جاتا ہے تو دوستو یہ اس بیماری میں جانور کا ٹمپریچر جو ہے وہ 90 ڈگری فارن آئٹ تک پہنچ جاتا ہے یہ نیچے آتا ہے جانور کا ٹمپریچر تقریباً کہہ لیں کہ اس کے نارمل ٹمپریچر سے 12 ڈگری تک نیچے آ سکتا ہے ایسی حالات میں دوستو جب جانور کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کا جو جسم ہے وہ آپ کو تھنڈا محسوس ہوتا ہے کافی زیادہ تھنڈا محسوس ہوتا ہے کان بھی تھنڈے ہوتے ہیں اور پورا جسم بھی تھنڈا ہوتا ہے اور کہہ لیں کہ اس کے جو بال ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو دوستو اس کی دو ٹائپس ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ ایک پری پارچوری انٹ اور ایک پوسٹ پارچوری انٹ ہے یعنی کہ بچے کی پیدائش سے ایک ماہ پہلے کی اندر اندر اور بچے کی پیدائش کے ایک ماہ کے بعد تک یہ مسئلہ آ سکتا ہے تو جو پری پارچوری انٹ ہے یعنی کہ پارچوریشن سے پہلے ہے یعنی بچے کی بلادت سے پہلے کا جو مسئلہ ہے اس میں دوستو یہ ہوتا ہے کہ جانور سوست ہو جاتا ہے جو سٹارٹ میں ہوتا ہے کھانا پینا کم کر دیتا ہے تیمپریچر تھوڑا تھا ڈاؤن ہوتا ہے کیونکہ بچے کے پیدائش سے پہلے جو تیمپریچر ہوتا ہے وہ نارملی جانور کا ایک سے دو ڈگری جانور کا تیمپریچر اپ ہوتا ہے اور یہ تقریباً بچے کے پیدائش کے ایک یا دو دن بعد تک بھی ایسے ہی رہتا ہے اگر جانور میں کوئی مسئلہ نہ ہو یہ نارمل کنیشن ہوتی ہے جانور کھانا پینا جو ہے وہ کم کر دیتا ہے اس کے ساتھ دوستو جانور کو بیٹھنے اور اٹھنے میں پرابلم آتی ہے اگر جانور کا مسئلہ یہ سیریس ہو جائے تب جانور جو ہے مطلب بلکل بیٹھ جاتا ہے اور ایسے میں جانور بچا جو ہے اس کی پیدائش میں بھی کافی زیادہ مشکلات آتی ہیں کیونکہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے جانور کی جو یوٹرس ہے وہ بھی ٹھیک سے کہہ لے کہ حرکت نہیں کر پاتی اور بہت سارے ہارمونز جو ہے وہ اپنے ٹھیک سے کام جو ہے وہ سر انجام نہیں دے پاتے دوسری جو کنڈیشن ہے دوستو وہ ہے بچا دینے کے بعد کی اس میں دوستو جانور زیادہ کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ جانور جب جانور بچا دیتا ہے تو اس کے بعد خون سے کافی زیادہ مقدار میں کیلشیم جو ہے وہ دودھ کی طرف آ جاتی ہے ہیوانے کے طرف آ جاتی ہے دودھ میں شامل ہو جاتی ہے جو کہ باہر نکلنی ہی نکلنی ہے جیسے جیسے وہ جسم سے باہر نکلتی ہے جانور کی کہہ لیں کہ کمزوری کی حالت جو ہے وہ مزید بڑھتی جاتی ہے تو دوستو اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ جانور بچا اس کنڈیشن میں اپٹو نائنٹی ڈگری فارنائٹ گر جاتا ہے اس کنڈیشن میں جانور بچا ٹمپریچر نائنٹی ڈگری فارنائٹ ضروری نہیں ہے ایک نائنٹی ڈگری فارنائٹ تک ہی جائے نائنٹی سکس نائنٹی ایٹ ہنڈرڈ تک بھی جانور کا باز ہوگا ٹمپریچر رہ جاتا ہے نارمل ٹمپریچر ون و ون ٹو ون و ٹو ڈگری فارنائٹ ہوتا ہے جانور کا جو ہمارا گائے یا بھینس ہے تو اس میں بجوز تو جانور جو ہے وہ کھانا پینے کم کر دیتا ہے اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف محسوس کرتا ہے اگر بیٹھ گیا تو بیٹھا ہی رہتا ہے اور اگر کھڑا ہے تو وہ کھڑا ہی رہتا ہے اور اگر مسئلہ سیریس ہو جائے آپ اس کا بروقت علاج نہیں کرتے مسئلہ سیریس ہو جاتا ہے تو جانور لیٹ جاتا ہے اور بعض اوقات گردن کو ایک طرف اکڑا لیتا ہے یہ پروگلم آتی ہے تو دوستو آپ بات کر لیتے ہیں بغیر وقت ضائع کی ہے کہ اس کا ہم نے ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے دوستو اس کی ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ کوشش کر کے فوری طور پر جیسے آپ کو پتا چلا ہے کہ جانور میں مسئلہ آ رہا ہے جانور کمزوری کی طرف جا رہا ہے وہ پیدائش کے پہلے کا منحلہ ہے یا پیدائش کے بعد کا منحلہ ہے آپ فوری طور پر ملفون سی کی تھری ہنڈرڈ ایمل کی ایک پوتل ملتی ہے ڈریپ ملتی ہے وہ جانور کو آئی وی انجیکٹ کر دیں یہ زیادہ تو ہوتا ہے کہ سنگل ڈوز جو ہے یعنی کہ ایک دفعہ تین سو ایمل لگانے سے جانور ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات دو ڈریپس جو ہیں وہ بھی لگانی پڑ سکتی ہیں اگر جانور بیٹھ بھی جائے تو ایک ڈریپس سے بعض اوقات کام چل جاتا ہے جانور فوری طور پر کھڑا ہو کر اپنی نارمل کنڈیشن میں آ جاتا ہے اور کھانا پینا شروع کر دیتا ہے اس کے علاوہ اگر دوستو آپ کے پاس مثال کے طور پر یہ سہولت مہیا نہیں ہے کوئی آپ کے پاس ٹیکنیشن موجود نہیں ہے آپ کو کوئی جانور آئی وی انجیکشن لگا کر دینے والا آپ کے پاس بندہ موجود نہیں ہے تو آپ اس کا ایک بڑا سمپل سا حل ہوتا ہے کہ آپ نے یہی تین سو ایمل والی جو بوتل ہے ڈریپ ہے لے آنی ہے اور آپ نے سو سو ایمل کر کے جانور کے جسم پر سب کٹ لگانی ہے یعنی کہ زیر جلد اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جانور کی خال کو کھینچ لیا جاتا ہے اور اس جگہ پر انجیکٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ گوشت اور خال کے درمیان والا حصہ ہوتا ہے وہاں پر انجیکٹ کرنے کے بعد دوستو ہلکا سا مساج کرنا پڑتا ہے یہ تقریباً تین سے چار منٹ آپ کو مساج کرنا پڑے گا اس سے یہ ہوگا کہ آستہ آستہ کر کے یہ ہماری ملفون سی جو ہے کیلچیم کی جو ہماری ڈریپ ہے یہ جسم میں آستہ آستہ کر کے جذب ہو جائے گی اس سے دوستو یہ ہوتا ہے تین سے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں ریزلٹ آنے میں لیکن یہ بھی ایک موثر طریقہ کار ہے آپ یہ طریقہ کار بھی استعمال کر سکتے ہیں اب دوستو چلتے ہیں اس کی احتیاطوں کی طرف دوستو احتیاطوں میں یہ ہے کہ جب آپ جانور کی خوراک متوازن رکھتے ہیں جس کے اندر کیلشیم پوٹاشیم موجود ہے باقی منرلز بھی موجود ہیں مایکرو منرلز بھی موجود ہیں تب جانور کو یہ پرابلم نہیں آتی لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ جب بچہ دیتا ہے جانور تو اس کے خون سے زیادہ نقدار میں جو کیلشیم ہے وہ دول کی طرف چلی جاتی اور جیسی دول نکلتا ہے کہلیں کہ اس کے جسم سے وہ کیلشیم ختم ہو گئی تو آپ کو ایسی کنڈیشن میں جانور نے کیلشیم کی اور منرلز کی جو کہلیں کہ استعمال ہے اس کو آپ کو بڑھانا چاہیے اس کا دوستو طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نارمل جانور میں ڈی سی پی پاورڈر کا استعمال کروائیں یہ بڑی پیکنگ بھی مل جاتی ہے کچھ لوگ گھر پر بھی تیار کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے چھوٹی پیکنگ میں ایک کلو گرام بغیرہ کی پیکنگ میں بھی لے لیتے ہیں یہ بیسیکلی کیلشیم اور فاس فورس ہوتی ہے اس کے استعمال سے بھی جانور جو ہے مطلب کیلشیم اور فاس فورس کی کمی سے بجا رہتا ہے آپ کو اس کا مطلب بروقت استعمال کرواتے رہنا چاہیے یہ ڈیلی بیسیز پر اس کا استعمال کروانا چاہیے آپ ڈیلی بیسیز پر جانور کو آپ کو استعمال کروانا چاہیے اس کے علاوہ دوستو مزید یہ ہے کہ اگر جانور کے پیدائش کے بچے کی پیدائش کے قریب یا پھر بچے کی پیدائش کے فوراً باز آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جانور میں کمزوری آگئی ہے تو مہربانی کر کے ایک میل فون سی کی جو بوتل ہے ایک ڈریپ جو ہے وہ جانور کو لگوا دیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جانور کی پوری طور پر کیلشیم کی کمی پوری ہو جاتی ہے جانور دودھ میں بھی کمی نہیں کرتا اور کہہ لیں بچے کی بھی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہے اور جانور بھی آپ کا بلکل فٹ فارٹ ہو جاتا ہے دوستو امید تو ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا دوستو کسا شیئر کیجئے گا اور اپنی نائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اپنا چھار رکھئے گا والوں کا خیار رکھئے اور مجھے دعا ہونے یاد رکھئے گا اللہ حافظ